بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے اس میں میں یہ بیان کروں گا کہ فرد کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے فرد کی ٹوٹل کالم کتنے ہیں اور کون سا کالم وہ اپنے اندر کون سی ڈیٹیل رکھتا ہے فرد کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ریجسٹر حق داران زمین یا جمع بندی جسے کہا جاتا ہے یہ اس جمع بندی کی نقل ہوتی ہے جب آپ اپنی ملکیت کا ثبوت لینے جاتے ہیں تو آپ کو فرد برائی ریکارڈ یا بے کا فرد نقشے کا فرد جس مقصد کے لیے بھی آپ کو چاہیے تو وہ اسی جمع بندی کی نقل آپ کو جاری کی جاتی ہے جس کے اندر پورے موزیہ کے مالکان کی تفصیل موجود ہوتی ہے سکرین کی اوپر آپ کو یہ ایک فرد نظر آ رہا ہوگا آپ فرد کی یعنی ایک پیج آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی پیج کو سامنے رکھ کے تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوئے نقل ریجسٹر حق داران زمین یعنی جمع بندی کے ریجسٹر کی نقل بریکٹ میں لکھا ہوئے مثل میادی یہ وہ جمع بندی ہے جو ہر چار سال بعد تیار کی جاتی ہے اسے مثل میادی بھی کہتے ہیں اب سب سے ٹاپ پہ ہے پھر رائٹ سائیڈ پہ محال یعنی موزیہ کون سے یہ کون سے موزیہ کی نقل آپ کو دی جاری ہے پھر آگے یہ ہے طرف پتی یہ کوئی بڑا موزیہ ہو تو عام طور پہ اس کو سب ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اس کی سب ڈوین کر کے تو اس کی طرفیں یعنی بنا دی جاتی ہیں فردر اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے لیکن ہوتا یہ ایک ہی موزیہ ہے اس کے مختلف پارٹس وہ اکثر بنا دی جاتے ہیں نیکسٹ ہے اس میں تحصیل کون سی تحصیل ہے آگے ہے ظلہ کون سا ہے پھر آگے ہے سال سال لکھا ہوتا ہے اور چار سال بعد کیونکہ یہ بنتی ہے تو جو بھی جمع بندی ہوگی اس کا لکھا ہوگا دوزار بیس اکیس دس گیارہ یہ یعنی اس کا سال کاؤنٹ ہوتا ہے پھر آگے ہے کتاب نمبر ورک نمبر یا فرد لینے جاتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا اپنا مفصل جو فرد ہے اس کے آپ کے سو پیجز ہوں تو پھر یہ ترتیب اس میں لکھ دی جاتی ہے پیج نمبر ایک دو اور نیچے ٹوٹل پیجز لکھ دیا جاتے ہیں اب آتے ہیں کہ پہلے کالم کی طرف جو پہلا کالم ہے اس کے نمبر کھیوٹ اسے کھاتا بھی کہتے ہیں اب کھاتا اور کھیوٹ یعنی یہ ایک ہی لفظ ہے جو یہ نمبرنگ کی جاتی ہے ایک دو تین چار کھیوٹ کی اس کی کوئی ترتیب اس سنداز سے بنائی جاتی ہے کہ ایک شجرہ نصب تیار کیا جاتا ہے اس موزیہ میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں تو اس میں جو ترتیب دی جاتی ہے مالکان کی اسی ترتیب کو یہاں ابزرف کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے پھر لوگوں کو کھیوٹ نمبر الارٹ کیا جاتی ہیں جو سالم کھاتے ہوتے ہیں یعنی ایک شخص ہے وہ پوری کھیوٹ کا مالک ہے اور کوئی بھی مالک نہیں ہے اس کھیوٹ میں تو اس طرح کے مالکان ان کا اندراج پہلے کیا جاتا ہے شروع کے نمبر انہیں دیے جاتے ہیں پھر اسی طرح سے جو مشترکہ کھاتے ہیں یعنی ایک کھیوٹ میں کئی مالکان ہیں ان کی کٹیگری وہ دوسرے نمبر پہ بنائی جاتی ہے پھر جو شاملاتی رکبیں ہیں وہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں یعنی کھیوٹ جو تیسرے نمبر پہ آئیں گے نمبرات وہ ہوں گے شاملاتی رکبیں پھر جو زمینیں صوبائی حکومت اسی طریقے سے وفاقی حکومت زلعی حکومت جو ان حکومتوں کی ملکیت ہوتی ہے ان کی کھیوٹ پھر اس میں شاملات کے بعد وہ کھیوٹ آتی ہیں پھر اس کے بعد جو اینڈ پہ آتی ہے وہ ہوتی ہے آبادی دے یعنی جو گاؤں کی پرانی آبادی ہے اس کی جو کھیوٹ ہوگی وہ نمبر وہ سب سے انڈ پہ آئے گا یہ ہمیں ترتیب بتا رہا ہوں ریجسٹر حق داران زمین جو جمع پندی ہے اس کے اندر کھیوٹ کس ترتیب سے دیئے گئے ہوتے ہیں پھر جو پرانی کھیوٹ ہوتی ہے کھیوٹ پرانی سے مراد یہ ہے پرانا نمبر کیونکہ کھیوٹ ہر چار سال بعد تبدیل ہو سکتی ہے پہلے ہو سکتا ہے ایک کھیوٹ نمبر سو تھی اب اسی کھیوٹ کا نمبر ایک سو تین ہو گیا ہے تو اب نئی جمع پندی میں ایک سو تین نمبر لکھا جائے گا تو نیچے ایک سو تین کے نیچے پرانا نمبر سو وہ لکھ دیا جائے گا اور وہ ریڈ انک میں لکھا جائے گا تو اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اگر پچھلی جمع پندی میں انہی مالکان کا ریکارڈ چیک کرنا ہے تو وہ ہم نے خاتہ نمبر یا کھیوٹ نمبر سو کے اندر ہمیں ان مالکان کی تفصیل ملے گی اب آتے ہیں دوسرے کالم کی طرف جو ہے نمبر ختونی کاشتکار اب یہ کھتونی یہ کاشتکار کو ظاہر کرتی ہے ایک کھیوٹ کے اندر کئی خسراجات ہوتے ہیں اور دو یا تین یا ایک خسرے کو الگ ختونی سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ جو کھیت ہے یہ ایک یا دو کھیت ان کو فلان شخص کاشت کر رہے ہیں اب وہ مالکان میں سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی آپ کا ٹیننٹ بھی ہو سکتا ہے کرایادار بھی ہو سکتا ہے تو یہ ختونی میں اس کا ذکر آئے گا کہ اس کھیت کو یا ان دو تین کتات کو کون شخص کاشت کر رہے اب اس میں بھی ترتیب پھر اس انداز سے ہوتی ہے کہ جو مالکان خود کاشت کر رہے ہوں تو ان کا ذکر پہلے آئے گا جو پہلی ختونی ہیں اس میں ان کا ذکر آپ کو ملے گا پھر جو تاب مرضی یعنی میں مالک ہوں اور میری اجازت سے ایک شخص کاشت کر رہے جس کو میں نے الو کیا ہو ہے میرا ٹیننٹ ہے تو بعد میں اس کا ذکر آئے گا پھر اکوپینسی ٹیننٹ یہ وہ ٹیننٹ ہیں جو عرصہ دراز سے کابض ہوتے ہیں کسی زمین کے اوپر ہوتے یہ ٹیننٹ ہیں انہیں اکوپینسی ٹیننٹ ٹینننسی پہ تو پھر ان کا ذکر آئے گا یہ ختونی کی ترتیب ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو کھیوٹ کے اندر آپ کو ترتیب ملے گی اچھا نیکس جو اس میں کالم ہے وہ ہے کالم نمبر تین ملکیت کا ہانہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہانہ ہوتا ہے فرد کے اندر جس سے آپ کا تائین ہوتا ہے کہ اس پرپرٹی کا مالک کون ہے یا اگر آپ اپنے ملکیت کا ثبوت لینے گئے تو آپ نے خود کو اس خانے کے اندر تلاش کرنا ہوتا ہے اب اس کے اندر تفصیل کس طرح سے ہوتی ہے اس میں نام مالک جو مالک اس کا نام آگے اس کی ولدیت اس کی قوم اور اگر کوئی ٹائٹل ہے ٹائٹل سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ فوج میں زیادتر جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ منشن کر دیا جاتے سبیدار میجر کرنل یہ ان کے ساتھ لکھ دیا جاتے پھر ساتھ میں لکھا جاتا ہے سکنا یہ ریائشی کوئی زمین وہ کسی کمپنی کی ملکیت ہے کسی فرم کی ملکیت ہے تو یہاں پھر مالک کی جگہ اس فرم کا نام آئے گا فلاں کمپنی اس کو اون کرتی ہے لگن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ فرم ریجسٹرڈ ہو اگر تو ریجسٹرڈ ہے تو فرم کا نام آئے گا ریجسٹرڈ نہیں تو اس کے مالکان یا پارٹنرز ان کا نام اس کی جگہ آپ کو ملے گا اس طریقے سے اگر کوئی زمین مورگیج کی گئی ہے رہن رکھی گئی ہے تو پھر جو رہن مورگیجر ہے جو زمین دینے والا ہے اس کا نام آئے گا ملکیت کے اس خانے میں اور اس کے نیچے جو مرتہن ہے جس کے پاس زمین رکھی گئی ہے جس نے پیسے دی ہے اور بدلے میں زمین اس نے لی ہے اور وہ کابض بھی ہے زمین کی اوپر تو اس مرتہنی کا نام وہ بھی ادھر ہی ملکیت والے خانے میں آئے گا لیکن اس کا منشن ہوگا کہ یہ مرتہنی ہے اور جس نے رہن رکھی بھی اسی جگہ پہ آپ کو پھر ملے گا اگر کوئی نابالغ ہے پروپرٹی اس کے نام ہے تو نابالغ کے آگے یہ منشن کر دیا جائے گا کہ یہ شخص نابالغ ہے یہ بچہ جس کی یہاں انٹری کی گئی ہے اب آپ کو اس کے اندر یہ جو فرد آپ کو نظر آ رہے خانہ پھر اس کے اندر آ گیا کہ یہ مرتحن ہے یہ راہن ہے یہ مالک ہے یہ کون ہے پھر آگے آگیا مشترکہ خاتہ میں مخصوص حصہ اب ان کے حصے بنائی جاتے ہیں جو ٹوٹل زمین ہوتی ہے مالکان کئی ہوتے ہیں پھر اس کے حصے بنائی جاتے ہیں مثال کے طور پہ سو حصہ بن گیا اب اس سو میں سے ایک شخص کی ہے پندرہ حصے تو لکھ دیا جائے گا کہ پندرہ بٹا سو کہ یہ شخص سو میں سے پندرہ گمالک ہے تو وہ آپ کو مشترکہ خاتہ میں مخصوص حصہ اس میں آپ کو نظر آئے گا اب حصے کس طرح بنائی جاتے ہیں یہ اپنی جگہ ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے کبھی ہوا تو اس کو بھی ڈیفائن کروں گا کیونکہ آپ کو یہاں نظر آئے گا سترہ ہزار چار سو ستر بٹا اتنے لاکھ اور اتنے یعنی ایک بہت بڑی فگر آپ طور پہ آپ کو ملے گی یہاں پھر آگے آگے مخصوص رکبہ مطابق بس کرنا بھی ضروری نہیں ہے اب یہ ہو گیا کہ اس کالم کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے پھر اس میں فردر یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ساری پروپٹی بیچ دی ہے لیکن اس نے شاملات نہیں بیچ تو اس کا نام ادھر آئے گا لیکن اس کے آگے لکھا ہوگا حق دار شاملات یعنی ملکیت اس کی نہیں کوئی ہوگی لکھی ہوئی کیونکہ اس کھیوٹ میں وہ مالک نہیں رہ گیا لیکن حق دار شاملات کیونکہ وہ بھی موجود ہے تو اس کا لکھ دیا جائے گا حق دار شاملات پھر اسی طریقے سے یہ جو کالم ہے نویت حقوق مالک راہن مرتہن اس میں اگر تو لکھا مالک تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص شاملات میں بھی حصے دار ہے اور اگر لکھا مالک قبضہ تو اس نے صرف ملکیت خریدی ہے اس کا شاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک اور بتاتا چلوں کہ یہ جو کالم ہے اس میں صرف ملکیت کا ذکر ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا نام یہاں آپ کو ملے گا قبضہ کہاں کا ظاہر ہوگا وہ اس سے نیکسٹ کالم میں قبضے کا ذکر آئے گا اب یہ جناب میں نے تین اس کے مین کالم جو ہیں وہ آپ کے سامنے ڈیفائن کی ہیں ٹوٹل اس کے دس کالم ہیں اب ان کے اوپر میں بات کروں گا لیکن اگر میں یہ ہی سب کو بیان کروں تو یہ زیادہ لینٹھی ہو جاتا ہے آرڈی بارہ منٹ گزر گئے ہیں تو وہ پھر 24-25 منٹ پہ کام چلا جائے گا وہ پھر آپ کے لیے بھی سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا اور بارنگ بھی ہونا شروع ہو جاتا تو باقی میں پھر بعد میں بیان کروں گا ابھی تک کے لیے یہ تین کالم آپ کے سامنے میں نے واضح کی ہیں بہت شکریہ